اور یہ جو تم مندارے گا حج کے معاملے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جتنے ابواد قائم کیے ہیں وہ ابواب بترتیب ہیں گویا سفر حج میں انسان کو کیا کیا چیزیں ترتیب کے ساتھ جاننا چاہیے اسی ترتیب کے ساتھ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترتیب بھی قائم کی ہے چنانچہ پہلی ترتیب آپ نے مقات کے سلسلے میں قائم کیا کہ مقات کے بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ کس وقت پر آدمی کو احرام باننا چاہیے احرام کی نیت کرنی چاہیے تو اس اعتبار سے انہوں نے باب ابواب قائم کیے اور حج کو جانے سے پہلے نیت کیا ہونی چاہیے وہ ابتدا میں بیان کر دیا اب یہاں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کہ جو مقاتیں ہیں ان مقاتوں میں بعض مقات آفاقی کے ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کے اور کچھ وہ مقات جو حلی کے ہیں حرمی کے حرمی حرمی کے معنی یعنی مقات کے اندر رہنے والے ان کے سلسلے بھی بتایا ہے کہ جہاں سے جہاں ہیں وہیں پر احرام باند کر چلے چنانچہ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وادی زل حلیفہ میں احرام باندہ کہا گیا آپ سے حضور آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ اس وقت میں مبارک سرزمین پر ہیں تو آپ نے اونٹنی بٹھا دی تمام سے کہا تم سب یہیں پڑھا اڑالو اور پھر آپ علیہ السلام نے وہیں پر رات گزاری پھر اس کے بعد آپ آئے بڑھے علماء فرماتے ہیں یہ جو آپ علیہ السلام کا جو عمل تھا یہ عمل سیاسی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی تھا اور دینی اعتبار سے بھی تعلیم دینا تھا کہ جب بھی گھر کو جایا کرو دن میں جایا کرو رات کے اوقات کو اختیار مت کیا کرو یہ تعلیم آپ نے دی حالانکہ وہاں سے بس رات و رات اگر سفر کرتے تب بھی پہنچ جاتے لیکن رات و رات آپ پہنچے بغیر آپ وہیں پڑا اڑا لے پھر اس کے بعد صبح اٹھ کر آپ آئے بڑے ہیں روایت گزر چکی ہے باب غسل القنوخ ثلاث مرات من الثیاب و به قال حدسنا محمد قال حدسنا ابو عاشم النبینو قال اخبار ابن جلید قال اخبارني عطا ان صفعن ابن يعلا اخباره ان يعلا قال لرمان رضی اللہ تعالى انوالین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين يوحى إليه قال فبینما النبی من ذعی الغالت و معه نفر من رشانه جاءه رجل فقال يا رسول اللہ كيف طرح فی رجل احرم بعمرات وهو مستمح مستمخ بتین فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعت فجاءه اللحی فعشار امر الی علیہ فجاء يعلا وعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوب قد اضل به فادخل رأسه فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوده ويغد و هو يغد ثم سوری عنه فقال این اللہ سالان عمرتي فو اطیع برسول فقال ایغسل تیبا لذیبک ثلاث مرات منزق تیعان جبتا و اسنع فی عمرتک كما تسنع فی حج تفقلت لیعطا اراد الانقا حین عمره ایغسل ثلاث مرات فقال نعم یہاں باپ قائم کیا امام بخاری نے کہ تیب استعمال کرنا خوشبو استعمال کرنا احرام والے کے لئے کیسا ہے اگر کوئی پہلے ہی سے خوشبو لگایا ہوا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اب یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بدن میں پہلے ہی سے خوشبو لگا دی گئی جس کی محق بہت ہی زیادہ ہیں اور دھونے پر بھی وہ محق جانے رہی ہیں جیسے بعض اطورات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی محق بہت ہی پائے دار ہوتی ہیں تو ایسی پائے دار محق کو ہی لگا لیے اب احرام کا وقت آگیا احرام باندھ لیے اور وہ اطراف اکناف معتر ہو گیا اس کی محق سے تو لوگوں کو شباہ ہونے لگا کہ یہ گویا احرام میں عطر لگائے ہیں حالانکہ احرام عطر نہیں لگائے قبل احرام انہوں نے عطر لگایا تھا یا کوئی بھی مشک سے یا عود سے یا کوئی بھی ایسی قیمتی چیز جس کو عمبر کہتے ہیں اس سے وہ معتر ہوئے تھے اور وہ اثرات باقی ہیں تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اس خلوق کو اس نشانی کو تین مرتبہ دھو دیا کریں کپڑے سے تاکہ وہ مہک جو موسم کو مہکا رہی ہے اس کے اندر کا پور کم ہو جائے تین مرتبہ اس کو دھویا جائے تو پتا چلا تین مرتبہ دھونے سے کافی اثرات اس کے ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے اس پر آپ مجبور ہیں آگے آپ اس کو پہن کر اپنا جو عمل ہے احرام کا وہ آگے بڑھا سکتے ہیں چنانچہ دیکھئے کہ آپ علیہ السلام کے پاس کوئی آئے اور آ کر سوال کیا کیا سوال کیا کہتے ہیں حد عمر ارنی نبی صلی اللہ علیہ السلام حین یوحا علی جب بھی حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہو فرمایا مجھے ذرا بتانا صفان ابن یعلا اس کو نقل کرتے ہیں یعلا نے حد عمر سے مطالبہ کیا حضرت یعلا نے حد عمر سے یہ کہا کہ میں اب تک آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہونی کی حالت میں آپ کی قیفیت کیا ہوتی ہے میں دیکھا نہیں ذرا آپ مجھے بتائیے اس لئے کہ میں نشانیوں کو نہیں جانتا کہیں لے اچھا بتاتا ہوں تو اتنے میں جعرانہ میں آپ موجود تھے اور آپ کے ساتھ کچھ ساتھی تھے ایک آدمی آیا کہنے لگا کہ حضور آپ کا کیا خیال ہے اس انسان کے سلسلے میں جو عمرے کا حرام باندے اور وہ اپنی چادر لپیٹ لے لیکن وہ جو چادر ہے وہ معتر ہو یعنی لطپت ہو وطیب سے خوشبو مہک رہی ہو تو کیا کیا جائے آپ خاموش ہوئے اور پھر وہی کیا اثار نمودار ہوئے تو حضرت عمر نے فورا یعلا سے کہا دیکھو دیکھو آپ علیہ سلام پر وہی نازل ہو رہی ہے دیکھئی آپ کی قیفیت کیسی ہے تو حضرت عمر آپ علیہ سلام پر آئے پاس آئے اور دیکھنے لگے آپ کی قیفیت کہ آپ چادر وڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر چادر وڑے ہوئے آپ علیہ سلام تشریف فرما ہے اس وقت میں وہی نازل ہو رہی ہے گویا آپ پر چادر کو سائے کی طرح جس طریقے چھتری پکڑتے ہیں اس طرح سائے کی طرح اس چادر کو یوں پکڑ لیا گیا اور آپ چادر کے نیچ سے موجود ہیں اور انہوں نے کیا کیا حضرت یعالی اپنا سر چادر کے در گھسا دی ہے حضور پر چادر اڑا یا گیا ہے اور آپ پر وحی کی آثار نمودار ہو رہے ہیں اور یہ حل چادر کے اندر جھکر دیکھ رہے ہیں کہ آپ شاہ سلام پر وحی کیسے نازل ہو رہے ہیں اور یہ اپنا سر اندر چھوڑ دی تو دیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سلام کا چہرہ بلکل لال ہو چکا تھا اور آپ وَهُوَ يَغِتُ سُمَّ سُرِّيَّ آپ علیہ السلام پر یعنی سانس لینے کے آواز آ رہی ہے جیسے کہ سونے والا سانس لیتا ہے جیسے زور زور سے سانس لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ آپ کی سانس اندر پھول رہی ہے یہ یقیتو کا ترجمہ سانس پھول رہی ہے اور کچھ دیر کے بعد آپ علیہ پار آئے فرمایا آپ نے کہا چلا گئے وہ سائل علیہ عمرے کے بارے میں جس نے سوال کیا کہا ہے وہ تو اس کو پکڑ کے لائیا گیا علیہ بھئی تو آپ نے فرمایا بھئی وہ جو خشبو ہے اسے دھو دینا تین مرتبہ دھو نا اور فرمایا وہ جبا نکال دی جس پر خشبو زیادہ ہو اور پھر اپنے جو عمرہ کرنا ہے وہ عمرہ کر لے اپنے جو عمرے کے عامل ہیں وہ عمرے کے عامل کر لو یعنی کیا مطلب دوسرے تین مرتبہ دھو کر جو چادر ہے وہ باندھ کر آپ اوپر کا جبا نکال کر نیچے کی لنگی پہن کر آپ اپنا عمرہ شروع کر دی جیے بس وہ چادر دوبارہ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ عمرے میں تو اس چادر کو تین مرتبہ دھو دی جیے جس میں زیادہ خشبو ہے ایسے ہی کرو جیسے کہ تم حجم کرتے ہوں کہتے ہیں کہ میں نے اس سے مراد کیا مراد لیا فرمایا اس سے مراد آپ ان قا یعنی صفائی مراد لیے ہیں جب آپ نے حکم دیا غسل کا آپ کا مطلب اور آپ کا منشا صفائی کا تھا تین مرتبہ آپ نے یہی بات فرمائی یعنی صفائی کے لئے آپ نے کہا تاکہ یہ بلکل عطر صاف ہو جائے تو اسے پتا چلا کہ تین مرتبہ چاہے وہ نجاست ہو اس کے لئے بھی تین ہی مرتبہ ہے خوشبو ہے اس کے لئے بھی تین مرتبہ جی باتا ان یتختم ویلبس لہی اهم یعنی وطاف ابن عمر رضی اللہ انہم ابا مؤرم وقد حزم علا بثنه بطوب ولم ترعیش رضی اللہ تعالی انہم بطبال بأسا قال ابو عبداللہ انت عن اللہ لذین رحلون او او دبدها ربی قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفیان رضی اللہ تعالی انہم قالت اعنی اندر الالو بیسی تیب فیما فارق رسول اللہ صلی اللہ وآلی 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 قال حدثنا عبداللہ ابن يوسف قال اخبرنا مال عبدالر رحمد بن القاس بیان اعنی اعنی رضی اللہ تعالی انہم زوج النبی صلی اللہ وآلی باب تیب اندر احرام وما یلبس اذا اراد ان یحرم ویترج وید دہینا یہ باب ہے خشبو لگانا احرام کے وقت میں اور جب احرام باندنے کا وقت آئے تو کیا پہنا چاہیے ما یلبسو کیا پہنا جائے گا لباس کیا ہوگا جب احرام باندنے کا نمبر آئے اور جوتے کیا ہوں گے اور اس وقت میں تیل کے سلسلے میں کیا حکم ہے یہ فروایا خشبو سونگ سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کوئی محق آئے خشبو آئے سونگ لے تو کوئی فرق پڑے کوئی فرق نہیں پڑے جیسے بعض مرتبہ احرام کے حالت میں جو کعبے کی خشبو ہے وہ آتی رہے گی احرام کے حالت میں بھی آپ رہے تو کعبے کی خشبو آتی رہے گی یا عطر کی دکان ہے خشبو آئے گی عطر کوئی لگایا ہوا ہے غیر محرم تو خشبو آئے گی تو خشبو آئے گی خشبو سننے میں کوئی حرج نہیں دیکھا آپ نے کہ ایک خاتون ہے اچھا وہ آئینہ دیکھ سکتا ہے محرم دیکھ سکتا ہے کیوں یہ سوال پیدا ہوا اس لیے کہ جب تزیون نہیں ہے تو آئینہ دیکھنے کا کیا مطلب جب تزیون نہیں ہے تو آئینہ دیکھنے کیا مطلب اور ابھی تزیون نہیں ہے آئینہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ بال پر آگندے ہو گئے ہو بال کو درست کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ حلق کرنے تک تو آپ احرام ہی بے ہیں تو بال دیکھنا خال کو دیکھنا اس میں کوئی حرج میک اپ ہمیشہ آئینہ دیکھنا میک اپ کے لئے نہیں ہوتا آئینہ دیکھنا دیگر چیزوں کے لئے بھی ہوتا ہے کوئی پھڑ گئی آج کچھ اسے کہ نشانی لگ گئی یا کوئی چہرہ خراب ہو گیا تو فرن دیکھنا تو پڑتا ہے بے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پھر فرمایا دوائے بھی کر سکتے ہیں بعض مرتبہ تیل میں کچھ چیزیں ملا کر دوائی لگائی جاتی ہے بعض مرتبہ پنیر میں مکھن میں کوئی چیز لگا کر کھائی جاتی ہے دوائی کے طور پر کھا سکتے ہیں حالان کے پنیر میں بھی خجبو ہے تیل میں بھی خجبو ہے زیتون کی خجبو ہے اور گھی کی خجبو ہے تو یہ تمام چیزیں استعمال کرنے سے تو موہ میں مہک تو پیدا ہوگا کیا ایسا کر سکتے کر سکتے کوئی رجوع عطا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ ہمیانی مشہور فضائل عمال میں بھی ہمیانی کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اگر کوئی پرس جیسا شرعی پہنتے ہیں اسی طریقے سے کوئی بلٹ پہن رہا ہے اور بلٹ کے اندر تھیلی ہے اشرفیوں کی تھیلی یا تھیلی ہے اور اس میں رسی ہے رسی لے کر اس نے باندھ لیا اپنے احرام کے اندر اس لیے کہ اس زمانے میں مال وغیرہ رکھ کر کہیں جانی سکتے تھے مال سے ساتھی لے جانا ساتھی لے کر پھر نہ رکھ کر کہیں جانے سکتے تھے حال بتا آپ اپنے اشیاء ایک دگا رکھ دیجئے وہ کوئی چیز نہیں لیکن پیسہ وہاں رکھ دیں گے تو پیسہ لے کر چلا جائے گا تو تمام حجاج اپنے اپنے جو اخرجات ہیں زادہ سفر وہ اپنے ساتھ تھیلیوں میں رکھ گھ 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 اسے اٹھا کر لگا لیے اور یہ سیون مارا ہوا ہے اس کو آپ کمر میں باندھ لیے اس کو اگر ٹائٹ کریں گے تو کمر بند ہو جائے کی نہیں ہو جائے گا کمر بند ہو گیا تو اس کو ہم کمر کر سکتے ہیں کر سکتے کوئی حرج نہیں اس کی جازت دی گئی چنانچہ بیلٹ وغیرہ ملتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے تو وہ رکھ کر باندھنے میں کوئی حرج نہیں ابن عمر رضی اللہ نے تواف کیا احرام کی حالت میں تو وہ اپنے پیٹ میں ایک چیز باندھ لیے ایک چیز کیا کر لیے باندھ لیے کپڑے کے ذریعے سے کپڑے میں پرانے زمانے میں بھی کپڑے میں شفیان سب رکھ کر اسے لپیٹ کر اسے پیٹ میں باندھ دیا کرتے تھے اور شفیان سامنے ہوا کرتی تھی صدقہ کرنے کے لیے یا کچھ اخرجات کے لیے اس طرح باندھ لیا کر دی تھی لم تر آئیشة فی تبان بأسن حت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ تبان میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتی تھی تبان کسے کہتی انڈر ویر کو انڈر ویر اور انڈر انڈر ویر پہنے میں کوئی حرج نہیں اور انڈر ویر پر بھی ہوتا ہے لیکن اس میں یہاں آکر انڈر ویر مراد لیں گے بانیان بانیان سب مراد نہیں لیں گے انڈر ویر کہنے میں کوئی حرج نہیں کیوں حرج نہیں ہے حدت آئیشہ کا کہنا کیا دھا حدت آئیشہ کا کہنا تمام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ بعض لوگ لنگی پہننے کے عادی نہیں ہوتے ارے بھئی یہ جتنے حفشا کے لوگ ہوتے ہیں کمبک وہ لوگ احرام بانتے ہیں ستر ان کا کھلا رہتا ہے احرام بانتے ہیں جب چلتے ہیں وہ پورا احرام ایک طرف اور یہ ہوا میں چلتے رہیں گے احرام ان کے پیچھے اڑتا رہے گا ان کو یہ سکایا ہی نہیں جاتا احرام کیسا بانتنا چاہیے اور وہ بیٹھے رہیں گے یہاں حرام کے اطراف شڑھیوں پر اور ان کا ستر کھلا ہوا رہتا ہے کوئی احساسی نہیں ہوتا ان کو ہمارا ستر کھلا ہوا ہے اب ان کو جا کر ہم اشارہ کرے تک وہ اشارے پہ اشارے نظریں بہت ساری مرتب بھڑک جاتی ہیں اب ایسے لوگوں کے لئے اشارہ کے فتوہ پر عمل کرنا چاہیے وہ پہن لیں اگر بلفرز ستر کھل بھی آپ جائیں گے جن لوگوں کی زندگی میں کبھی ان لوگوں نے لنگی نہیں باندی وہ کیسے احتیاط کریں آپ بتائیے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو یہ معمولی فتوہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے جب بھی اللہ تعالی آپ کو لے جائے گا ایک بڑا مجمع آپ کو غیر مستور ملے گا بے احتیاط کرنے والے اور ان کے سامنے کہنا چاہئے چاہئے چڑی پہناؤ اس کو چڑی پہناؤ جو چڑی پہن کرو ساب چڑی پہن کرو سب کو بھیج دو ان کو چڑی پہن کے لئے بے ان کا حل ہے تو تعالی شاہ فرما رہے آپ اندازہ لگاؤ تو اس زمانے میں فقیحان ہیں تو سمجھ کر ہی تو کہہ رہی ہیں وہ زمانے کے بعد ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کیا لِلَّذِي يَرْحَلُونَ حَوْدَ جَهَا لوگ اپنے حَوْدَ جَهَا سوار رہتے ہیں کن کے لگوں کے لئے حَوْدَ جَهَا حَوْدَ جَهَا یعنی وہ کمزور ہو گئے وہ اپنے اونٹ کے کجاوے پر لیٹے رہتے ہیں لیٹے لیٹے تواف کرتے ہیں اور پتہ نہیں وہ چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے ان کا ستر کھلے گا معذور لوگ حَوْدَ جَهَا سفر کرنے والے سمرات کون معذور لوگ ہی کو حَوْدَ جَهَا سفر کرایا جاتا تھا تو یہاں جو حَتَائِشَ رضی اللہ عنہ جو فرما رہی ہیں یہ سب کے لئے نہیں بلکہ کن کے لئے جو حَوْدَ جَهَا ہیں یعنی معذور لوگوں کے لئے اچھا اسی کو مدنظر رکھ اسی کو مدنظر رکھ علماء احناف نے فتوہ یہ دیا کہ وہ لوگ جن کی جن کی کمر پر لنگی نہیں ٹکتی وہ لوگ بھی باقاعدہ سلی ہوئی لنگی اور اور نارہ اس کے اندر ڈال کر باندھ لے سکتے ہیں جسے عورتیں لہنگا پہنتی ہیں ویسا ان کو لہنگا کیسا کیا پینا ڈال کر لنگی لیکن آپ نارہ وڑا کی ضرورت بیلٹ ہے آج کل آج کل کیا ہیں وہ بڑا گندہ لگے گا اور ہم جو ترتیب بتاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ ترتیب پر آپ کی لنگی بھی نہیں کھلے گی لنگا بھی نہیں کھلے گا ہم جو ترتیب بتاتے ہیں احرام باندھنے کی ترتیب وہ آسان ترتیب ہے پاؤں چوڑا کرو لم چوڑا کر لے کھڑو سب چوڑا سب کرنے ضرورت نہیں جیسا حضب معمول آپ کرتے ہیں کھڑیے کھڑنے کے بعد آپ اپنی چادر لیجئے چادر لے کر آپ کیا کرو یہ ایک طرف کہا چادر ہم رومالی میں بتا دیتے ہیں رومالی میں بتا دیتے ہیں اس چادر کو آپ ایک طرف باندھ دیئے بڑا وہ لے کر آؤ بھئی شال لے کر آؤ اس کو کرنا کیا چاہیے یہ ترطیب بہت آسان کھولو اس کو کھولو بند دونوں ایک طرف دونوں ایک طرف بائیں طرف ایسا پکڑ لو دونوں ملا کر بھئی دونوں ملا کر برابر برابر سرابر ہیں بس اب آپ یوں لائیے بائیں سے دائیں طرف پیٹ پیٹ چھوٹا کر لو اندر کر لو بس لائیے پھر یہاں ہاتھ رکھو بس یوں کرو پھر اسے ہاتھ رکھ کر یوں کرو اس کو بند لیجئے ہو گیا آپ پیر چھوڑا کرو چھوڑا کرو کتنا چھوڑا کرو سامنے کرو ایسا سامنے بھی لے جائیے کھلا کتنا بھی چھوڑا کیجئے نہیں کھولے گا آپ دائیں بائیں بھی چھوڑا کر لیجئے آگے پیچھے بھی چھوڑا کر لیجئے سامنے کا حصہ انشاءاللہ نہیں کھولے گا اور اس میں آپ کو کوئی مشقت پاؤ یوں کرو یوں کرو بہت سارے لوگ ہنگامہ کرتے رہے دیں حرام باندھنے میں اور یہ کوئی ہنگامی شکل نہیں اتنی آسان شکل ہیں اور کھڑے کھڑے جہاں بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں آپ چاہے جتنی چادر دھائی میٹر کی چادر تو کہی جاتی ہے کہ ڈھائی میٹر ہونی چاہیے حالانکہ ہر آدمی کے مربع کے اتبار سے اس کا جو دائرہ ہیں یہ ایک دائرہ آپ کا ہے دائرہ بڑا بڑا ہوتا نہیں ہوتا کسی کا دائرہ بڑا ہوتا ہے تو آپ اس اتبار سے چادر بھی بڑی کر لی جی دائرہ جن کا جتنا بڑا ہو گا چادر بھی اتنی تین میٹر کی بھی آپ کیا کر لے سکتے ہیں چادر بنا بان سکتے اس میں کوئی حرج نہیں تین میٹر کی بھی دائرہ جتنا بڑا لیکن یہ شکل یہ اتنی آسان شکل ہے آپ جتنا بھی پیر چوڑا کیجئے آپ کا ستر نہیں کھلے گا لیکن وہ جو شکل ہیں وہ شکل ہر جگہ پر آپ چھوڑا کر لے کر یوں ڈال لو آپ باندے وقت غیر مستور ہو جائیں گے آپ جب باندیں گے اس چادر میں بتائیے آپ چادر یوں کرتے وقت کھل جائے گا نہیں کھل جائے گا تو یہ تو آپ کو یوں کرنے ضرور تھی نہیں آپ کو دونوں ایک طرف رکھنا ہے آپ آرام سے اپنے چادر نکال لے سکتے ہیں اندر سے لنگی وغیرہ نکال لنے کے بعد یوں پکڑ لیجئے یوں کر لیجئے یوں کر لیجئے جتنا بھی آپ اس کو بنا سکتے ہوں پھر اس کے بعد سامنے لپیٹ لیجئے ہوگا خصہ ختم تو یہ شکل انتہائی اصحل شکل ہیں احرام بادنے گئے تو حضرت نے اسی کو فرمایا جو حودج حودج پر آپ چڑھتے ہیں تو بس اس میں بھی آپ کا سطر نہیں کھلے گا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیل لگایا کرتے تھے تیل میں نارمل وہ تو خدرتی خشبو ہوتے وہ خشبو نہیں کہتے وہ تیل کی بو ہے لگایا کرتے تھے اور ابراہیم نقعی سے جب اس کا ذکر فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم ما تسنع بی قول تو اس کا مطلب کیا ان کے قول سے تم کیا سمجھنا چاہتے ہو یہ کہتا یعنی اس کا آکر آپ لوگ غلط فائدہ نہ اٹھائیں یہ اصل فرمایا کرتے تھے وہ ضرورت کے وقت میں جب اجازت دی جا رہی ہیں تو ضرورت کو ضرورت کے حد تک رکھے اسے بے ضرورت استعمال نہ کرے یہ کہنے کا منشاہ ہے حد ابراہیم نقعی کا پھر آگے ایک احتائشہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ علیہ السلام کے اس خوشبو کے نشانات جو کچھ آپ کے خوشبو لگانے کے بعد آپ کے بانگ یہ جو درمیان سے مانگ نکالا گیا اس مانگ مبارک میں آپ کی خوشبو نظر آتی تھی تو آپ علیہ السلام کو میں خود خوشبو لگایا کرتی تھی احرام سے پہلے جب آپ احرام باندنے والے ہوتے تھے کہا لحل حلم حلم یعنی حرم کے باہر حرم کے باہر ہوا کرتا تھا تواف کرنے سے پہلے اس کے بعد آپ جب احرام باند لے کر تلبیہ پڑھ لیا کرتے تھے اس کے بعد خوشبو وغیر کا کوئی استعمال کرنا نہیں ہوتا تھا جی آپ احرام باندتے تھے تلبیہ پڑھتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے یعنی کیا مطلب عربی لبدا لبدا شعرہ کیا معنی کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے جال فی ہی شی ان یعنی اپنے بالوں کو مکمل طور پر باندھ لینا یا ملبدن یہاں تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ احرام باندھے تھے احرام باندھ لیے باندھنے کے بعد پہلا پہلا کام تلبیہ پڑھنا ہوتا تھا جب آپ نیت کر لیتے جی باب الگلال عند مسجد ذن حریفة مالک موسی بن عرب صالی بن عبد اللہ رزی اللہ عنہ تقول ما هل رسول اللہ صل اللہ اللہ و سلم اللہ من د المسجد آپ علیہ السلام ذو الحلیفہ سے احرام بانتے تھے جب مدینہ منورہ سے نکلتے اور وہاں پہنچنے کے بعد ہی احرام بھی بانتے اور تلبیہ بھی پڑھتے تلبیہ احرام بانتے کے بعد دو رکعہ سلات الہرام پڑھ لیجئے سلات الہرام پڑھنے کے بعد آپ فوراں چادر ہٹا کر تلبیہ پڑھئے تلبیہ پڑھتے ہی نیت باندھ لیجئے ہو گیا نیت باندھنا احرام باندھنا خود اسی نیت سے ہوتا ہے کہ ہم عمرے کو جا رہے ہیں حج کو جا رہے ہیں اسی نیت سے احرام باندھتے ہیں پہ لباس کیوں اتارتے ہیں احرام کے لباس کیوں پہنتے ہیں عمرے کی نیتیں تو پہننا خود ایک نیت ہے نیت تو ہو گئی لیکن حج ہے یا عمرہ ہے کیا ہے حج بدل ہے جو بھی ہیں اس کی نیت آپ کر لیں کر لینے کے بعد آپ احرام باندھ لیں اور باندھ کر دو رکعہ نماز پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھ لیں باب ما لا يلغبا محومیمہ علائیں میں کیوں اب کاندھلا مجھا بود ہوتا لیں معلقنا اچھلا ان ابدا ابدا عملاء ی من ابدا رضیalı مسید سبل اللہ علیہ وسلم سے کپڑے نہ پہنے باب بیہی باندھا امام بخاری نے فرمایا قمیس نہ پہنے امامہ نہیں سروال نہیں برامس کہتے ہیں ٹوپی لمبی ٹوپی جو ہوتی ہے وہ ٹوپیاں نہیں اور فرمایا نہ خف پہنے گا اللہ احد لا یجدن علین ہاں خف وہ شخص پہنے گا جس کو چپل نہ ملے وہ کیا کرے گا خف کا اوپر کا حصہ کٹ لے گا فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ فَلْيَقْتَعْهُمَا أَسْفَلَمْ مِنَ الْقَعْبَيْنِ جو بھی تخنی کے نیچے کا حصہ ہے اسے کٹ کر ٹخنا اور کعب اُبھرہ اُبھری ہوئی ہڈی اس کو ایسا کٹ لینا چاہیے یہ ساکس کی طرح جس طریقے سے سمال ساکس پنجے کا ساکس ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو کٹ لے کٹ کر صرف نیچے کا حصہ اوپر انگلی کا حصہ پیچی ایڑی کا حصہ چھوڑ دے تاکہ اسے گریپ رہے بقیہ سب کٹ کر اسے نکال دے یہ آپ نے فرمایا جی بازافران لگی ہوئے کپڑے نہ پہنے ورس یہ بھی خوشبو ہے یہ لگے ہوئے کپڑے نہ پہنے اور آپ نے فرمایا یہ ایک بات یاد رکھو کہ لا يترجل وہ ایسے جوتے نہ پہنے جس کے ذریعے سے وہ کعبین کبر ہو جائیں ایسے جوتے نہ پہنے اسی طریقے سے اور اپنا سر نہ دھویں اور اپنے بدن کو نہ رگڑیں اور فرمایا کوئی بھی اگر جو وغیرہ ہو تو اس کو اپنے سر سے نہ جھاڑیں اس کو آہستہ اتار سکتے ہیں لیکن جھاڑنا نہیں چاہیے نہ جسم سے جی باب الروکوب والانتباف آپ پیچھے بیٹھ سکتے ہیں کیا حج کے سفر میں کوئی سواری میں پیچھے بیٹھنی کی اجازت ہے بالکل اجازت ہے چنانچہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عسامہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے عرفہ کے میدان سے لے کر مزدلی فاتق پھر اس کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا حضرت فضل کے پیچھے ابن عباس فرماتے ہیں فضل ابن عباس کی پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہا مزدلی فاتق مینہ تک تو اس طریقے سے لم یزلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبی آپ تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ رمی جمعرہ کو نہ پہنچے جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکر مارا تب آپ رمی جمعرہ کے بعد تلبیہ پڑھنا ختم کیے تو تلبیہ جو پڑھنے کا حکم ہے وہ کب تک ہے رمی جمعرہ تک جب رمی جمعرہ پر تلبیہ کو ختم موقف کر دینا چاہیے حج کی ترتیب آپ حضرات کو مقتصرا اتنی بات سمجھ لینا چاہیے پہلا دن ایک دوسرا دن دو تیسرا دن تین پہلا دن کیا کام ہے پانچ دن حج کے ہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ تو پہلا دن صرف قیامِ منا ہے قیامِ منا منا میں آپ قیام کریں گے دوسرے دن کیا کریں گے دو کام کریں گے دوسرے دن آپ منا سے عرفہ جائیں گے عرفہ جائیں گے اور عرفہ میں رہیں گے غروبِ آفتاب تک غروبِ آفتاب کے بعد غروبِ آفتاب کے بعد عرفہ سے مزدلیفہ جائیں گے دوسرا دن بس دو ہی کام ہے تیسرا دن تین کام آپ مزدلفہ سے نکل کر سیرا رمی جمرہ جائیں گے اور وہاں پر بڑے شیطان جس کو جمرہ اقبہ کہا جاتا ہے وہ بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے جو ہی آپ کنکر ماریں گے اس وقت آپ کا جو ہی آپ جمرہ پہنچیں گے تو آپ کا تلبیہ بند اس کے بعد تلبیہ پڑھنا نہیں ہے اس وقت میں کیا ہے کنکر مار دیا آپ سات مرتبہ کنکر مارتے ہی آپ کا وہ ختم ہو جائے گا مامیلا پھر اس کے بعد آپ وہاں سے سیدھے چلیں گے قربانی دینے کے لئے قربانی دینے کے بعد آپ حلق کریں گے تین کام ہو گیا تین کام آپ کریں گے تیسرے دن چوتہ دن کیا کام کرنا چاہیے چوتے دن بھی آپ کو سیدھا جانا ہے رمی جمرات کرنا ہے چوتہ دن منا میں رہ کر جانا ہے رمی جمرات تینوں شیطانوں کو مارنا ہے تینوں شیطانوں کو کس نے تینوں شیطان اربی چھوٹے کو بھی درمیان کو بھی بڑے کو بھی تینوں کو ماریں گے چھوٹے کو مارنے کے بعد دعا ہے درمیان کو مارنے کے بعد دعا ہے بڑے کو مارنے کے بعد دعا نہیں کبھی بھی نہ پہلے بار بھی دعا نہ اس کے بعد بھی نہ اس کے بعد بھی کبھی بھی بڑے شیطان کو مارنے کے بعد کوئی دعا نہیں ہوگی پھر وہاں سے سیدھا آپ چوتے دن جائیں گے توافع زیارت کے لیے توافع زیارت سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو صحیح کر لیں گے صحیح کرنا واجب ہے صحیح کر لیں گے صحیح کے بعد پھر آپ منا آ جائیں گے پھر چوب پانچوں دن جو ہوگا اس وقت میں اس تین شیطانوں کو کنکر مارنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا بس یہ مختصرن حج کے پانچ دن ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا تو یہ ترتیب اس لئے بتایا آپ کو جب یہ آئے تو پھر سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو حج کے باب میں کہ کیا کس وقت میں کیا عمل ہو رہا ہے وہ عمل کیسے انجام دینا چاہیے واقعا ہے وَلَا تَلْبَسُوا طَوًا بِغرسٍ وَلَا زَابِرَانٍ وَقَالَ زَابِلٌ لَا عَرَى الْمُعَسْفَرَ طِيبًا وَلَمْ تَرَى لِشَدْرَى بَأْسًا بِحُلِّ حُلِهِ تَوَثُوبُهُ الْأَسْوَدِ وَالْمُورِّدِ وَالْخُفِّرِ لِلْمَرَادِ موسیقی 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 ہمیانی وہ ہمیانی کیا ہیں وہ اندر کے جیب ہیں جس کے سلسلے میں بات بتائی گئی تو پوچھا کہ وہ جو کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں ہت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پہلے فرماتے امام بخاری کے ہت عائشہ کپڑا پہنتی تھی زرد رنگ کے کپڑے اب وہ عورتوں کے لیے صرف نیت ہی احرام ہے احرام کا کوئی لباس ہے جو عام لباس ہے وہی لباس بس احرام کی نیت کے بعد چہرہ کھلا رکھے گی چہرہ بس چہرے پر کپڑا لگنے نہیں دے گی یہ یہ کہو یہ زیادہ بہتر ہے چہرے پر کپڑا لگنے نہیں دے گی کھلا رکھے گی کہ مطلب کیا چہرے سے کپڑا دور رکھے گی گویا یہاں چادر ڈالتی تھی نقاب اب یہ ہو گیا احرام تو ہیٹ کی طرح لگا کر اس کے اوپر نقاب ڈال دیں ہیٹ کی طرح لگا کر اس پر کیا کر دیں جو برخے عام برخے ہیں انہی برخے کے اندر آپ ہیٹ لگا لیں گے تو نقاب ہو جائے گا پردہ ہو جائے گا اس کے لئے کوئی زیادہ احتمام کرنے کے ضرورت بس ہیٹ جو 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 عام طور پر پیچھے پٹی والی ہیٹ ملتی ہے وہ ہیٹ کافی ہے تو حضرت عائشہ احرام کے حالت میں ہوتی کہتی ہے کہ لا تلسم یا تلتسم تلسم بولو یا تلتسم بولو دونوں کا معنی ایک ہی ہے تفعول کے وزن پر آتا ہے اس کے معنی کیا ہے فرمایا وہ اپنے حصے کو نہیں چھپائیں گی یعنی اپنے جو چہرے کا حصہ ہے وہ حصے کو نہیں چھپائیں گی یعنی اپنے ہوتوں کو نہیں چھپائیں گی یہ ہے مطلب نو سپیس ڈالتے ہیں ہوتوں نہیں چھپائیں گا مطلب نو سپیس ڈالتے ہیں اسے نو سپیس نہیں ڈالیں گے بلکہ اس چہرے پر سے چادر ڈال لے سکتی ہے لیکن چہرہ اندر سے کھلا رہے گا پورا پورا یہ فرمایا پھر کہا وَلَا تَتَرَفْقَ وَلَا تَتَرَقْقَ یعنی برقہ نہیں پہنے گی وہی ہجاب چہرہ نہیں چھپائے گی وَلَا تَلْبِ سَوْبَن بِوَرْسِن جو خوشبودار کپڑے نہیں پہنے گی زافران کے کپڑے نہیں پہنے گی حجابیر فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کس میں معاصفر زرد رنگ کے کپڑے میں جو کچھ بھی زافران کے جو خوشبو ہے اس میں کوئی حرج ہے اس سے کہ زافران میں کتنی خوشبو ہوتی کپڑے جیسے عام کپڑے میں بو آتی ہیں بس اس سے تھوڑا سا زیادہ بو آئے گی زافران میں اور وہ کوئی پائیدار بو نہیں رہتی اس لئے کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے فرمایت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے زیورات پہننے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی تھی زیورات پہننے میں کالے کپڑے پہننے میں اسی طریقے سے معزد معزد بیل بوٹے کپڑے پہننے میں اسی طریقے سے عورت خفے پہن سکتی ہے یعنی عورت کے لئے دستانے بھی جائز ہیں اور خفے ان بھی موزے بھی جائز ہیں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اسی طریقے سے لَا يَلْبِسُ أَنْ يُبَدِّلَ ثِيَابَهُ فَرْلَا بَعْسَ کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے لکائے رکھیں یعنی قدم کے اوپر عورت کی اوپر کا جو لباس ہے وہ قدم تک پہنچے اس میں کوئی حرج یعنی کیا مطلب ان کے قدم اگر چھپ جائیں ان کے کعبین چھپ جائیں اس میں کوئی حرج مردوں کے کعبین کھلے رہنا چاہیے عورتوں کے کعبین بند رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو روایت ہے اس روایت میں بھی اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے فرمائے ابن عباس نے آپ علیہ السلام جس وقت مدینہ سے نکلے جوتے پہن کر تو بابا اکرام بھی اسی طریقے سے اور آپ نے کوئی بھی چادر سے آپ نے منع نہیں فرمایا اور نہ ہی ازار سے آپ نے منع فرمایا کہا کہ اللہ یہ کہ آپ نے یہ فرمایا زعفرانی سے ذرا احتیاط کرو زعفرانی سے ذرا احتیاط کرو دیکھو یہ جو کہا زعفرانی سے احتیاط کرو تو اُس زمانے میں بھی آپ علیہ السلام نے زعفرانی رنگ سے بچنے کو کہا بے آج بھی ہم دیکھتے ہیں زعفرانی جو رنگ ہے یہ آکر یہ جو رنگ ہے یہ غیروں کا رنگ ہے یہ کس کا رنگ غیروں کا رنگ ہے تو اس لیے آپ زعفرانی رنگ سے منع بھی فرما دیتے ہیں اس لیے کہ زعفرانی میں خوشبو بھی زعفران کی ہے اور وہ رنگ سے بھی آپ احتیاط کرنے کی کہتے تھے اس لیے کہ اُس زمانے سے زعفرانی رنگ کس کا ہے غیروں کا ہے پھر فرما دیتے ہیں وہ زعفران اللہ تی تُردہ علی الجلد ایس اتنا زعفران کا ہو جانا جو جو جس کے اثرات جلد پر پڑے کیا ہو جلد پر پڑے اس سے آپ نے منع فرمایا پھر فرمایا آپ ذل حلیفہ تشریف لائے سواری پر سوار ہوئے جب سواری بیدہ پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے فوراً تلبیہ پڑنا شروع کیا اور آپ اسی جگہ پر احرام باندھ لیا اور اسی جگہ پر آپ نے اپنے تمام جتنے بھی قربانی کے جانورات تھے ان کے گلے میں نشانی لگا دی قلدہ کیا مانے نشانی لگا دی قلدہ بدنہ اپنے تمام قربانی کے جانوروں کو اور پھر فرماتے ہیں یہ ذالک لخمسن بقین من ذی قائدہ ذی قائدہ کہ پانچ دن باقی تھے اسی وقت آپ وہاں سے نکلنا شروع کر دیئے اور جب مکت المکرمہ پہنچے تو لِأَرْبَعِ لَيَالِين خَلَوْنَ مِنْ ذِلْحِجَّةِ ذِلْحِجَّةِ کہ چار راتیں گزر چکی تھی یعنی ذِلْحِجَّةِ پانچویں تاریخ آپ کہاں پہنچے ارے بھئی دس دن لگ گئے سفر میں نو دن لگ گئے نو دن پچیس کو نکلے آپ پچیس کو چھوٹیس کو نکلے ذی قائدہ کے اور پھر آپ پہنچے کب پانچ پانچ ذِلْحِجَّةَ کو آپ پہنچے پھر آپ نے تواف کیا اور سعی کی اور آپ احرام نہیں کھولے لمگہ ہی لے احرام نہیں کھولے اور کیوں اس لیے کہ حکم ہے جو شخص قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے کر چلے جب تک اس کی قربانی کا جانور زبانی ہو جاتا اسے احرام کھولنے کی اجازت نہیں ہے یہ اصل سمجھو تو آپ نے حج اقران فرمایا کیا فرمایا حج اقران کسے کہتے ہیں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی احرام باندنا دونوں کا ایک ہی احرام چنانچہ آپ نے جو احرام باندھا اسی احرام میں آپ دونوں نیت فرما لیے تھے اور پھر فرماتے ہیں اب مکت المکرمہ میں ایک محلے میں آپ نے اترے آپ وہاں اترے یعنی جہاں پر پہاڑیوں کا علاقہ تھا وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا کہا اند الحجون حجون کسے کہتے ہیں یہ حجون اصل میں محسب کے پاس مکت المکرمہ میں ایک جگہ ہیں وہاں پر گھر بھی ہیں ایک آدمیل پر وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اس وقت میں آپ احرام کے حالت میں تھے حج کے احرام کے ساتھ تو آپ قعبے کے قریب نہیں گئے تواف کے بعد قعبے کے قریب نہیں گئے قعبے کے قریب جائیں گے تو خوشبو لگے گی تو خوشبو کی وجہ سے آپ قعبے کے قریب نہیں گئے دور ہی تھے یہاں تک کہ آپ جب عرفہ سے نکلے میں نے کہا نا عرفہ سے نکلنے کے بعد کہاں جا رہا ہے مزدر عفا مزدر عفا کے بعد پھر کہاں جا رہا ہے برمی جمرات ہے پھر اس کے بعد قربانی ہے پھر حلق ہے حلق کے بعد اسی وقت بھی آپ توافی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اجازت تو ہے تو آپ جب عرفہ سے واپس آئے تو صحابہ سے یہ کہا اب چلو بھی جا کر ہم لوگ بیت اللہ کی تواف کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قصر فرمایا اپنے سر کا پھر ثُمَّ يَحِلُوا پھر اس کے بعد اپنا احرام کھول دیئے یہ آشاٹس بیان کر دیا ورنہ حقیقت میں آپ نے پھر توافی زیارت کی سعی کی ہاں اسے پہلے آپ نے باقدر رمیہ جمرات کے بعد قربانی دی قربانی دینے کے بعد آپ نے فرمایا اب ہم کیا کریں گے ہو سکتا ہے قربانی دینے کی وجہ سے احرام کھولنے میں تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ قربانی نہیں ہوئی رہتی قربانی دینے کی ہمارے احناف کے نزدیک ترتیب باجیب ہے احناف کے نزدیک ترتیب باجیب ہے اس لیے شوافے کے نزدیک ترتیب مستحب ہے سنت ہے اس سے یہاں جو بے ترتیبی نظر آ رہی ہیں اسی سے امام شاکفی رمضان نے استدلال فرمایا کہ ترتیب اگر ترتیبی حد کرتے ہیں تو بہتر اگر ترتیب چھڑ گئی تب بھی کوئی حرج لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ابتدا ہونے کے وجہ سے ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ورنہ جب آپ نے تیئے کر دیا بے ایسا ہی کریں گے تو پھر اس کے بعد ترتیب میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ فرمایا کہ آپ بیت اللہ پھر صحیح فرمائے پھر اس کے بعد آپ نے قصر فرمایا پھر احرام کھل دیئے ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدْنَةٌ فرمائیے اس انسان کے لئے جو جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو جو قربانی کے اس نے نشانی لگا دی ہو فرمایا جس کے پاس بیوی ہیں وہ بیوی بھی اس کے لئے حلال ہو گئی اور جس کے پاس خوشبو بھی حلال کپڑے بھی حلال سب حلال ہو گئے کب جس وقت میں قربانی ہو جائیتی ہے موسیقی